الحمدللہ جزاکم اللہ الحمدللہ و سلام علی عبادہ اللہین الصفاء سب تو پہلے انتے کے اعلان کئی جمعہ تو بھی ہے تردار ہے اپنے مسجد دے اپنے نمازی ہے بڑے باوکار انہوں نے ایک بچی کے بارے تک بچی کے سر پرستی بزرگ وہ میرے بچپندے دو سی ساتھ ہو چکے آرمی دین سی میں وہ مر کے اپنے علاقے دین سے کام کر دے وہ اللہ کو جا چکے اللہ تعالیٰ انہوں نے مغفرت تنہائے جانت الکرداث دیگا دے تو آج سمجھو نا بچی کا معاملہ اللہ تعالیٰ عجر دے توفیق دے زیادہ تو زیادہ مذہ کرو قبول کرے اللہ حامن دے دے اہل ہے بیلکل بچپندے یار انہوں نے یاد دی بلکل میرے دل نے زخمی کر دی اللہ تعالیٰ بخشے بہت دین دا کام انہوں نے اپنے علاقے کی تا مغفرت تنہائے یا بچی واسطے مذہر فرما دے ہو بچی اپنے کارے دتنا چلی جائے کم جب میرے دور سارے نہیں جنہت دا سامان اعلان ہوڑ بھی کرنے ہیں مگر ایک مسئلہ رہ گیا ایک چار سطنہ پڑھ نہیں ہیں کیونکہ اگلا جماعہ تو پہلا بڑا دن آ رہا ہے عیسائیہ دا کرسماس دے ادے بارج دتنا اپنا نہیں دتنا عیسائی دا دتنا عیسائی آرم جنہیں ایڈی میند آئیڈی کتاب لہی ہے کاموسل کتاب جسنا علم فرداد امام راغب نے لہی قرآن دے کیا لفظ بھی تشریح حدہ آئیں بائبل علم دی کتاب تو بڑے دن چلکھ دا جرائیس تو تو انہوں سنونا پریشان نہیں ہونا بھی یار آئیڈی مشہور گل ہے مولی صاحب ہے ہمیں مشہور گپہ ہوں دیا ان گھنٹ گلہ ہوں دیا جنہیں بے لکل چھوٹھن دا کسے عیسائی دے پرلے ایک وی دلیل نہیں پنجید زمرنو عیسیٰ علیہ السلام پیدا ہوئے ایڈا وڈا چھوٹھ دنیا تے بھولیا گیا اور سارا جانے کر رہا مگر عیسائی عالم کی لکھلا کس طرح داشتا یہ شائع کیسی کی اسی بنایی روم دے اندر مشرق بہت پرسر امی دلیلے سی ہونا دن تھی کہ وہ اس دن سیٹل دے مناؤں دے سی زہل ستارے دا پوجہ کر دے سی ستارے دا پین سو پنجیدی دن در جس سے ایک استمتین عیسائی ہو گیا اور سو دا بادشاہ انہیں کہا یا عیسائی میں ضرور ہو گیا رہا نوکش کرنی اور دین میں اپنا نہیں تھڑنا کوئی گلنہ کڑ ہو جانا کاموسارے چل دے وہ زہل ستارے دا دن دلا سی وہ مسیح علیہ السلام دا دن بنایا گیا بلکل فرار کی تیسائیاں لیا کہ مسیح علیہ السلام دی پیدا دن بلکل ٹٹا کوئی پیدا نہیں کافر مشرق رومیوں نے خوش کر لی کہ دن اوہی زولدہ منائی جو تسیہ انہیں زولدہ دن نہ کیا کرو انہوں کیا جا کرو ایسا علیہ السلام دی پیدا دن ہے پڑھو اور اتفاق ہو گئے تو بھی نہ ہویا مختلف علاقیان مختلف سادے توڑے سادے رومن کیتھلک پروٹلیس پنجی دسمبر مشرقی آرثوڈکس درہ روسری طرف ٹھے جنوری آرمینین کی قلیسہ انہیں جنوری سون لو رومن کیتھلک رومن پروٹلیس ایسا فاہ ایک سو سنتاری ایک سو سنتاری بڑھا دیں اے یوں دوانے رومن کیتھلک رومن پروٹلیس انہیں کلیسی آئیں اسے پتیس دسمبر کو مشرقی آرثوڈکس کلیسیا چھے جنوری کو اور آرمینیا کی کلیسیا انیس جنوری کو مناتی ہے کرسمس کے تہوار کا پچیس دسمبر پر ہونے کا ذکر پہلی مرتبہ شاہ قسطنطین کے عہد میں تین سو پچیس ایسی جی کو ہوا یہ بات صحیح طور پر معلوم نہیں کہ اولین کلیسیاں ہیں بڑا جنم مناتی تھیں یا نہیں اندازہ سار کوئی حیسائیوں کو کوئی ریکار نہیں ساری کتابوں کی جنہ سو سال پہلہ سارے بزرگ کی وہ بھی حضرت تیسہ دا کوئی دن مناؤں دے سی یا نہیں ایک کسنم تین بادشاہ تو چلتا تاہم جب سے یہ شروع ہوا یہ بڑا مقبول ہوا مقبول تھے ہونا ہی ہم دا جو جلوس نکلنے شروع ہو جانا مٹھائیاں ونیا جانا پادرییاں دا جلوس دا ہو جانا ملانے بھی رجانتے مقبول ہو گیا اگرچہ بعض رسومات جو مسیحی نہیں تھی کرسمس سے منصوب کی گئی ہم دا ہونے بھی کچھ کام مسیحی ایسے کر دیں بڑے دن پاروں کر دیں حالانکہ رسومات اصل ساڑھیاں نہیں تھی تاہم اب انہوں نے بھی مسیحی رنگ اپنا لیا مثلا کرسمس تری کرسمس کا درخت بناتے ہیں مقبطیاں لاؤں دیا بڑی روشنیاں اب اس سے یہ مرادلی جاتی ہے کہ یہ خدا کی طرف اشارہ کرتا اور اس کی نعمتوں کی یاد جانی کرتا یاد رہے کہ خداوند مسیح کی صحیح تاریخ پیداس کا کسی کو علم نہیں تیسری صدی اسری میں اسکندریہ کے کلیمنٹ نے رائے جی تھی کسے بیس مئی کو منایا دیں لیکن پچیس دھمبر کو پہلے پہل رومہ میں اسری یہ مقر کیا گیا تاکہ اس وقت کے ایک غیر مسیحی تہوار کافران کا جراسی جشن زہل کو جو راسل جدی کے موقع پر ہوتا تھا پسے پشت ڈال کر اس کی جا خداوند مسیح کی سالگرہ منای دیں ایتوان دادہ کرو ساڑنا زیادہ تاریخ پڑے دے کہ میں ایک جال چل گیا بناوٹی کم چل گیا نہ ثبوت ہے کوئی منایا جا رہا اس تو پریشان نہ ہویا کرو کہ تسی کئی ایسی گلان دارات کر دیں سارے مسلمان کر دیں مسلمان کر دیں ایک نہیں کہ بناوٹی گلان دین سے باری ہیں دین دا تنکیہ اریدی صفائی سارے مسئلہیں تو مقدم ایس وینا جہادنا دی لوڑا دینا اور جتے کافر آور دے مقابلے کرو تنہا دفع کرو تنہا مگر اصل کام ہے کہ ساری دنیا عالم بھی انپڑ انپڑ بھی لگ جانے کہ مولین صاحب اسے یہ مسئلہ نتار کے چھجنے ہیں یہ نہ خوج کرنا صحیح کے نہ تغرط کے نہ علامہ ابن علامہ ناصر علیہ نالبانی انجاو نوجوانوں تو آنوں میں ایک ہی نصیتہ میری نہ مروز نہ مارو تسفیہ اور تسفیہ کرو ایک پاس علم صاف کرو قرآن دی تفسیران جو بڑ گیا ان غرط انبار کرو حدیثان صحیح چھانٹو فقہ علم درست کرو اپنا اردجہ اپنی زندگیاں صاف ستنیاں کرو پہلے نہ آپ نیک بلوں پھر باقیوں نے مار دے پھرو اللہ توفیق دے ایک اعلان جو راجہ صلیم صاحب سلمان پلازہ والے وفاد پات چکے ہیں انہا اللہ ہے و انہا اللہ راجل سلمان کے وارد صاحب جن کا جنازہ ڈیڑھ وہ جن کے گھر سے گلی نمبر تین خوب علی سے اور جال خانوانہ والی مسجد میں ادا کیا جائے گا اللہ تعالی مغفر اسمائے جنہ جگہ دے چالوری مسجد سے جنازہ ڈیڑھ حضر صاحب ازاد فنمائے کہ مو بولا بیٹا بھائی اور بین کی شریح حدود کیا خصوصاً مو بولے بھائی 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 جبکہ عمروں میں فرق دس یا گہنہ سال کیا مو بولے بھائی بھائی بیٹے اللہ ختم کر چکا قرآن چطار تاثر دے نہ بیٹے ہے نہ کوئی ماں بن دی مو نہ کیا نہ کوئی پہنڈ بن دی اے فطور جلا سے یہ نے بڑی توائی کی تھی ایک وارث نہ ہونا ہے میں بیگانہ بندہ دیا آکے جہداد چھوارس بنا دینا ایک کو بیگانہ ہے غیر مرنو تو پردانہ لڑکیاں نے کرنا کہ پراہ بن چکا کہیں انہیں رشتے حرام کر دیتے کہیں انہیں کہا نہیں اس بچے دے تو پہنے پرا اللہ نے ساری جڑھ وٹ کے آ کیا ہے اس لانتن دفع کرو جہدہ حیگانہ پتہو دا نہ لیا کرو اے بیٹے کوئی نہیں نہ مو نہ کیا ماں ہی بن لیا نہ کوئی پہنائی بن لیا رب پناہ دے توبہ توبہ پہنے کیا کہ لوگ حرام تذنیاں کرن رہے ہیں کچھ شہر نہیں بے لکل چھوٹی گلک کوئی اے ہو جہاں مصنوعی پہن پڑھانا وڑنزنیل کران جہدہ حیگانہ ہو نہیں سمجھنے تحریک اسلامی کے اس میں پرسوں بروززار مرخہ اکیس بارہ وقت سارے نامرے شروع ہوگا مسئلت پندرہ روزہ شہر پہ جب آئیو رہنی آیا ہوں جو مدینہ میں کچھ دن گزار کے میری میں زندگی میں میری ہن زندگی میں میری وہی دن بہار کس نے تیار دے شہر آیا ہوں جو مدینہ میں کچھ دن گزار کے ہن زندگی میں میری وہی دن بہار مدینہ کا مسافر جب کوئی پا جاتا ہوں حسرت آتی ہے یہ پہنچا میں رہا جاتا ہوں اگر کوئی مسلمان کلمہ گجلا وہ جلتے ساری عمر ترپنی نا پیدا میں مدینہ کیوں نہیں کیا مکہ نہیں کہ میں نہیں سمجھلا بہتے بندے نے مسلمان کیا نہیں کیلئے ضرورت تو عیسائی افضی ہو کیوں نہیں اللہ نے کرنی کیا رسول اللہ بھی مسئلت حاضری نہیں اور کسی چھوٹا بچہ تو عطری زبان میں ماں باپ سے کئی بار ایک ہی بات پوچھتا ہے بار بار سوال کرتا والد میں ناراض نہیں ہوتے بچہ جب بڑا ہو جاتا ماں باپ بوڑے ہو کر بچے کی طرح ہو جاتا ہے اگر بات دوبارہ پوچھ لیں دماغ کی کمزوری کی ویسے تو وہی نوجوان بچہ ناراض ہوتا ہے کیا یہ گناہ عظیم ہے ایک سوال ہے والد سے ایک چیز ہوتا ہم سمجھ گئے کہ میں جی کی وضاحت کرنی باپ کہوے انہوں بے جنہوں تُو یارے حرکتہ کرتا سی تنہوں سمجھ گئے کلے وہ میں غصے ہویا میں برا ملایا تنہوں چوکے پراں سٹے ٹھو ٹھٹیاں پشاپ کر ہن میری نوبت آئی ہے تم ہن میں برا جان میری آواز نہیں چنگی لگتی میرا دوبارہ پوچھنا نہیں چنگا لگتا اس سے بس میں ختم کرنا کہ حضرت امام دعفر صلی اللہ علیہ السلام نے ایک شخص نہیں آکھے آئی براہیم مدانا سی کہ میرا باپ بہت بڑا ہو گیا وہ نہیں جا سکتا چہار اس خانے میں چکے لگانا توڑ نہیں سکتا اپنے آپ مہت ہونا روٹھی توڑ نہیں سکتا مہت توڑ کے رکمہ پا آپ نے فرما ابراہیم آپ تیروں بہت کچھ دیتا نوکر نہ رکھی نوکر دے حوالے باپ نہ کریں باپ نے تیری بار یہ کام نہیں کی وہ اپنے ہاتھ نہ کرتا رہی پھر انشاءاللہ رب یہ بھرک سانتے نصیب ہوں گیا مگر اس دور نامراضنے لوگوں نے افغاد دیتا زین خراب کر دیتے باپ بھی قربانی ہیں اور دیگری شفکوں سے انہوں پہل گیا باپ کس لادر پیارنا تو انہوں پاڑے آس کس نہ اٹھائی پھرتا رہا جو دی بار یہ آئی تو انہوں کارنی رکھنا دیا چنگ سے خریب بیسے تو انہوں کارنی رکھنی سوٹ دیا چیز پرانی دیتا تنگ پہایا دیتا کیسے نہ گھڑوں لگے وہ بھی تنگ پہایا تو ایک بوٹی سی گوشت دی تینوں نے پیارنا پاڑیا تو اللہ توفیق دے حدیث دے والدین دا حق پہچانو حدیثان تو بھی سن چکے کہ ماں باپنا نیک شروع کرو کہ عمر وز جو گی رزق فراقی ہو گی تے گئے دے نافرمانی کرو کہ اللہ عمر کٹھا دو گا رزق کمی آج ہو گی اے اللہ دے رسول اللہ فرمانے نوپر لے بنا اللہ مسلح علا سیدنا ومولانا محمد وعالی صاحب بارک سلم اللہم مغفر للمومنین والمومنات والمسلمین والمسلمات الاحیاء من ولموات اللہم منصر الاسلام والمسلمین وخذل الكفرت والمشرکین ان اللہ یامر بالعدل والحسان وعیتائد القربہ وینان الفحسان والمنکر والبغی جائز کملا اللہ متذکر